ہلو ناظرین اسلام علیکم آج ہم آپ کو ایک ایسی سٹوری کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ایک بہت ہی انٹریسٹنگ سٹوری ہے یہ ایک بازارو عورت اور نیک عورت کے بارے میں ہے بازارو عورت جنت میں کس طریقے سے جائے گی اور ایک نیک اور اچھی عورت تھی جس کو دوزک ملی ہے تو ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سٹوری کے بارے میں پوری بات تو آپ اس ویڈیو کو دیکھئے پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بدکار بازارو عورت تھی وہ ایک روز کہیں جا رہی تھی اس نے دیکھا ایک کتہ پیاس کے مارے تڑ پر آئے اس عورت کو رحم آیا اور اس نے چاہا کہ کسی طرح اس کتے کو پانی پلا دے مگر یہاں پر پانی نہیں تھا سب طرف نظر ڈالی تو میدان میں ایک پانی کا کوہ نظر آیا لیکن وہاں پر نہ بالٹی تھی اور نہ ہی کوئی رسی وہ عورت پریشان تھی کہ پانی کس طرح نکالے اس کو یہ خیال آیا کہ وہ چمڑے کا موزہ پہنے ہوئی ہے تو اس نے عورت نے اپنے چمڑے کا موزہ نکالا اور سر پر سے اوڑنی اتاری اور اس موجے کو اوڑنی کے ایک طرف باندھ لیا اور کوئے کے اندر لٹکا دیا چمڑے کے موزے نے بالٹی کا کام کیا اور اس کی اوڑنی نے رسی کا کام کیا اس طرح اس عورت نے کوئے سے پانی نکال کر کتے کے موہ میں پانی گرائیا جو کتہ پیاس کے مارے تڑپ رہا تھا اس کتے کو ہوش آیا اور اس عورت نے اور اس عورت کے پاؤں سے لپٹ گیا اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر ایسا رحم کیا کہ اس عورت نے تمام بوری حرکتیں چھوڑ دیں اور اس عورت نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور نیک اور پارز بیوی بن گئی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے سارے گناہ بخش دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے دوستو اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک دوسری عورت کی کہانی سنانے والے ہیں دوسری عورت کی کہانی جو نیک عورت تھی پر وہ جہنم میں کس وجہ سے گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دوسری عورت کی کہانی سنائی آپ نے فرمایا ایک عورت تھی وہ عورت بدگار نہیں تھی وہ اچھی عورت تھی مگر اس عورت کا دل بہت سخت تھا اس عورت نے گھر میں بلی پالی بلی اس لئے پالی ہوگی کہ گھر میں چوہیں نہ آئیں لیکن وہ بلی کو کچھ کھانے کو نہیں دیتی تھی اس لئے بلی باگ جاتی تھی اس لئے اس عورت نے بلی کو باندھ دیا تاکہ بھاگ نہ جائے بلی کو باندھنے کے بعد بھی وہ عورت اس بلی کو کچھ کھانے کو نہیں دیتی تھی بیچاری بھوکی پیاسے بلی نہ خود اپنا کھانا ڈھونڈ سکتی تھی اور نہ ہی اس عورت نے اس بلی کو کچھ کھانے کو دیا کئی روز تک وہ بلی بھوکی پیاسی رہی اور یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس عورت کو دوزک جہنم میں دیکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے صحابہوں نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کیا کتے بلیوں کو ستانے میں بھی عذاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور عذاب ہے کتے بلی ہی نہیں ہر ایک جاندار مطلب کسی بھی جانور کو ستانے میں عذاب ہے اور اس پر رحم کرنے میں سواب ہے تو دوستو اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی بلی یا کوئی سا بھی جانور پالتا ہے تو اس جانور کو کبھی بھی بھوکا اور پیاسا نہ رکھے اس جانور کا پیٹ ہمیشہ بھرا ہوا ہونا چاہیے اور اس کے پاس پینے کے لیے پانی ہمیشہ ہونا چاہیے کیونکہ بے زبان جانور کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ وہ کب کیا مانگ رہا ہے اس لئے ہمیشہ اس کے پاس یہ دونوں چیزیں اس کے کھانے پینے کا سامان اس کے پاس ہو تاکہ اسے جب بھی بھوک لگے یا پیاس لگے تو پانی پی لے اور بھوک لگے تو اپنا کھانا کھا لیں تو دوستو آپ اس بات کا اگر آپ کسی جانور کو پالتے ہیں تو آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے روزانہ ایسی ویڈیوز لائیں گے اس چینل پر اور بھی اچھے اچھے انٹریسٹنگ بتیں ہم آپ کو اس چینل پر بتائیں گے تو جل سے جل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو لالکلر کا بٹن دیا گیا ہے اسے دبا کر وہ ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں اگر آپ بیل آئیکن کو دبائیں گے تو ہم جب بھی کوئی ویڈیو ڈالیں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس اس کا نوٹفیکشن پہنچ جائے گا اور آپ ہماری اس ویڈیو کو جلدی دیکھ پائیں گے سو شکریہ